شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونا اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا اور ریشم بائیں ہاتھ میں اور فرمایا بے شک یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے چار چیزوں سے منع فرمایا سونے کی انگوٹھی پہننا قسی کپڑا پہننا قرآن مجید رکو کی حالت میں پڑھنا اور ماں سفر قسم سے رنگا ہوا کپڑا پہننا دوستو اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے دوستو اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ ہے ہمارے چینل اسلامک اردو پاکستان کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے اور ہاں کمنٹس بکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے آپ کے تعاون کا شکریہ